ہمارا شکرہ میں او بی سی سماج کے امپیٹ جیت کر آئے ہیں مگر ایک بھی مسلمان امپیٹ نہیں جیتا تو یہ دھارت کی جو ہماری جمہوریت ہے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری جمہوریت ہماری لوگ شاہی جو ہے وہ ایک رپریزنٹیوٹیو فارم آف ڈیموکریسی ہے رپریزنٹیوٹیو فارم آف ڈیموکریسی میں آپ کا ہر سماج کا امپیٹ جیت کر جاتا ہے مہارا شکرہ سے اور ایک سماج کا کوئی امپیٹ نہیں جیتتا ہے تو مسلمان سماج کا ہے تو یہ بات ان تمام ذمہ داروں کو سوچنے کی ضرورت ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جو اورنگ آباد سے انتیا جلیل صاحب کو کامیابی نہیں ملی اس کا نا صرف مہارا شکرہ کے پورے مسلم سماج میں ایک غم ہے غصہ ہے اور وہ غم اور غصہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر سماج کا اٹمی جیت رہا ہے ہمارا یہ ایک امپی تھا مسلم سماج کا اس کو ہرانے کے لیے سب مل کر اس کو ہرانے کے لیے تو یہ سچائی ہے اور بھارت کی پارلیمنٹ میں آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اپرکاسٹ اور بیک وڈ او بی سی ادھر بیک وڈ کلاس کا رپزنٹیشن برابر ہو چکا ہے بھارت کی پارلیمنٹ میں اور کسی سماج کا اگر پولٹیکل رپزنٹیشن سب 4% ہے 14% آوالی بھارت میں مسلمانوں کی ہے پس 4% امپی جیت کر آ رہی تو یہ آخر یہ مسلمانوں سے ان کو اوٹ ڈالنے کے لیے کیوں پیچھے ہٹ رہے مسلمان تو جھولی بھر بھر کر اوٹ ڈالا نا سب کو ہم سب جب ڈال رہے ہیں اوٹ تو ہم کو کیوں نہیں اوٹ ڈال دے تو یہ سوال میرا یہ تمام پولٹیکل پارٹی سے یہ تمام لیڈر سے اور یہ یہ سوال مسلمانوں کو بھی سوچنا ہے ہم اوٹ ڈالنے والی مشین تو نہیں ہیں نا ہم تو ای ٹی ایم نہیں ہیں کہ تم آؤ اور ہم کو دبا دو اور ہم دالتی جائے اوٹ یہ آپ کے سوال